ویلکم ٹو ہاری ایس کچن سموسے میں فل کروں گی تو یہ بہت مزی کی ریسپی ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ میں نے لیا چکن کا کیمہ آدھا کلو ہے کہہ لیں کہ دو بڑی پیاز لیں اس کو اس طرح سے چاپ کر لیا جس کو ہم انڈے والی پیاز کہتے ہیں یہ میں نے لیسن اس میں کر لیا تھا اور یہ مسالیں ہیں جس میں نمک ہے زیرہ پاودر ہے زیرہ ہے گرم مسالہ ہے کالی مرچ ہے اور سوکا دھنیا ہے ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی ٹھیک ہے آپ چاہیں جس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ سرکا اور سویس آسس میں جائے گی بوٹلز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اب یہ پیاز صرف میں تھوڑا سا شروع میں ڈالوں گی باقی آپ دیکھئے کہ میں نے اتنا سارا پیاز کیوں کٹ ہے آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے آئیے رسی پی کو بنانا شروع کرتے ہیں کیمہ میں نے چاپر میں اس لیے کیا کیونکہ اگر ہاتھ کا کیمہ ہونا تو وہ موٹا رہ جاتا ہے اور اس کا کہہ لیں کہ وہ ویسے ہی کیمہ جیتاں مرضی بری کر لیں کہ جب پکانے کا اس کا پروسس چلتا ہے تو وہ اکٹھا ہو جاتا ہے ایسے تو وہ پھر چنکس بن جاتے ہیں بڑے بڑے اس لیے بری کیمہ کرنا بہت ضروری ہے آپ چاہیں تو اس کے لیے بیف کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں مطن کا بھی لے سکتے ہیں اس کو بنانے کا پروسس تھوڑا سا لمبا ہوگا یہ تو جھٹ پٹ بن جائے گا 2 ٹیبل سپون میں نے پین میں آئل لیا اور میں نے اس میں لہسن ڈال دیا 2 ٹیبل سپون کے قریب اب آپ کہیں گے کہ آئل تو تھنڈا تھا اور اس نے ایسے لہسن ڈال دیا تو یہ ایک ٹپ ہے ایک ٹرک ہے لہسن کا جو ہے فلیور انہینس کرنے کی ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا دو ٹیبل سپون کے قریب پیاز ڈالا اس کو ہم نے کلر نہیں چینج کرنا ہم نے صرف اس کو ٹرانسلوسن کر لینا ہے تو ٹپ اور ٹرک یہ ہے لہسن کا فلیور انہینس کرنے کی آپ اس کو تھنڈے تیل میں ڈالیں جیسے اسے تیل گرم ہوگا وہ بھی گرم ہوگا اور اس کا جو ہے نا فلیور سارا آئل میں آ جائے گا اگر آپ اس کو گرم تیل میں ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے اوپر سے پک جاتا ہے اس کا فلیور انہینس نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں نے کیمہ اس میں ڈال دیا ہے آلریڈی کیمہ جڑا وہ ہوتا ہے جتنا مرضی آپ اس کو باریک کر لیں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اس کو چمت چلا چلا کر فرائے کروں گی اور اس کو الگ الگ کر لوں گی میک شور کیجئے گا کہ کیمہ باریک ہی رہے مطلب پکاتے ہوئے آپ اس کو اتنا چمت چلائیں کہ یہ باریک ہو جائے ہمارے گھر میں موٹا موٹا مطلب جس کو کہتے ہیں نا چنکس کیمہ کے وہ پسند نہیں کرتے کیمہ اگر کیمہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ باریک تو اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو چمت چلاتے چلاتے اس کو میں فرائے کر رہی ہوں اور آپ نے اتنا ہے اس کو فرائے کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح گولڈن براؤن ہو جائے مین جو پروسس ہے ٹیسٹ جدھر سے ڈیویلپ ہوتا ہے وہ یہی پروسس ہے ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو یہ اس طرح سے کر لیا اور ابھی بھی میں مسلسل اس میں چمت چلا رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی چنکس برقرار نہ رہیں یہ باریک ہو جائے جتنی میری کوشش ہوگی اتنا میں اس کو کر لیں گے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبالیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو لائک کریں اپنے پیاروں کو ساتھ شیئر کریں ریسیپی بنائیں فیڈبیک دیں اور ٹی ٹائم کو انجوائک ٹائم میں ریسیپی یا بنا کر رکھ لیں اور چائے کے ساتھ جب دل کیا اس کو فرائے کر لیا بچوں کو لانچ باکسز میں دیجئے یہ دیکھیں میرا چکن گولڈن براؤن ہو گیا تھا جو مسالے میں نے رکھے ہوئے تھے جس میں تھا نمک ونٹی سپون آس بے ذائقہ لے سکتے ہیں کالے مرچ گرم مسالہ سوکہ دھنیا زیرہ اور پسا ہوا زیرہ اچھا اس میں اب یہ میں نے تھوڑا سویہ سو سے سرکار اندازہ سے ڈال لیا آپ چاہیں تو ٹو ٹو ٹیبل سپونز کے قریب لے سکتے ہیں جیسے پی کی ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا لائٹ مسالہ ہوتا ہے اکثر ہم جو سموسا کھاتے ہیں اس سے وہ کھانے کے بعد ہمیں مطلب ایسے ایسے ڈیٹری ٹائپ ہوتی ہے مطلب ڈکار وغیرہ آتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے جلن ہو رہی ہیں ہم نہیں کھا سکتے سموسا تو یہ سموسا کھانے کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں لال مرچ بے کل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ انگیڈنٹس باقی ہیں جو کہ ویڈیو اینڈ تک آپ دیکھیں میں ساتھ ساتھ ڈالوں گی اور اس سے بے کبھی آپ کا ایسے ڈیٹی نہیں ہوگی اچھی طرح سے اگر آپ اس کی بھنائی کریں گے اچھی طرح سے مسالے پکے ہوں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا یہ ابھی آپ دیکھیں میرا مسالہ تقریباً بھن چکا تھا اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے ہری مرچ ڈالی بری کٹ کے یہ سارا پیاز جو رکھا ہوا تھا یہ میں نے ڈال دیا چولا میں نے بند کر دیا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو پکائیں گے پیاز کو تو یہ سوگی ہو جائے گا یہ جتنی سٹیم ہے چکن کے اندر سے آپ کو سٹیم نکلتے نظر آ رہی ہے اسی کے اندر یہ پیاز نینا ہلکا سا ہو جانا ہے سوفٹ اور باقی جو اس کا پکنے کا پروسس ہے وہ فرائنگ کے دوران پورا ہو جائے گا تو میں اس کو پکاؤں گی نہیں میں نے اس کو چولے کو بند کر دیا ہے اور مسالہ کیونکہ گرم تھا چکن کا کیمہ گرم گرم اب بھی چولے کی اوپر ہی ہے تو اسی کی ہیٹ سے یہ کک ہو جائے گا آپ نے اس میں دھیر سارا دھنیا اور پدینہ باری کاٹ کر ڈال دیا ہے یہ پارٹ سکپ کرنے والا بے کل بھی نہیں ہے اس کو آپ ضرور ڈال لیے گا اس سے اتنا اچھا فلیور آتا ہے جیسے ریفریشنگ سے اور ابھی سموسے میں ہر طرح کا ٹیکسچر ہے جب آپ ککنگ کرتے ہیں کچھ چیز بناتے ہیں تو ٹیکسچر مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے اندر دیکھیں کیمہ ہے تو وہ سوفٹ ہے پیاز کرنچی ہے زیرے کا ہلکا ہلکا کرسپ آئے گا اس کے بعد دھنیا اور پدینے کا ریفریشنگ فریشنس آپ کو فیل ہوگی تو یہ بہت ایک اچھا جو ہے نا کومبینیشن ہے ضرور بنائیں ٹرائے کریں اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں سارا میرا میکسچر ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے نا میں سموسے بھر لوں گی سموسے تو سب کو بھرنے آتے ہوں گے اور یہ دیکھیں ابھی دھوان نکل رہا ہے سموسے جیسے ہی رونگ ٹمپریچر پہ آئے گا تھنڈا ہوگا تو میں اس کے سموسے بنا کر تیار کر لوں گی اور میں اس کو فریز کر دوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں اور اچھی اچھی نینی ریسپیز آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے رہوں یہ میں نے بنا لیا تھا سموسے اب میں اس کو ایسے یہ بچھا کر شیٹ پلاسٹک شیٹ تو اس کے اوپر میں سموسے رکھ دوں گی اور میں اس کو فریز کر دوں گی اب جب چاہیں نکالیں اور اس کو انجوائی کریں چاہے کے ساتھ بچوں کو لنچ پاکس میں دیں جیسے آپ کا دل کریں آپ اس کو ویسے استعمال کریں گیسٹ آئیں ان کے آگے رکھیں میں نے جب جب یہ سموسے بنائے ہیں سب کو بہت پسند آئے ہیں سب نے ریسپی مانگی ہے میرے رمضان میں یہی سموسے چلے تو میں نے کہا کہ میں کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ریسپیز شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی بنائیں اور اس کو انجوائی کریں تو میں اس کو لیئر بائی لیئر لگاتی جاؤں گی ریسپی کو بنائیں اور انجوائی کریں مجھے میرے فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اللہ حافظ